دوستوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آدھار کارڈ ہمارے لیے بہت ہی مہتفن ڈاکیومنٹ ہے آج ہمیں کسی سکاری سکول میں بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہو تو وہاں پہ آدھار کارڈ دینا پڑتا ہے یا ہمیں کوئی موبائل سم لینی ہو تو اس کے لیے آدھار کارڈ وہاں پر دینا پڑتا ہے یا ہمیں کوئی گورنمنٹ یوجنا میں حصہ لینا ہو تو وہاں پر بھی آدھار کارڈ دینا ہوتا ہے ایسی استطیق میں ہمیں یہ آشنگ کا رہتی ہے کہ ہمارے آدھار کار کا کہیں گلت اپیوک نہ ہو جائے تو اس کا پتہ لگانے کے لیے ہم میں آپ کو ایک ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ گھر بیٹھے بڑی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا آدھار کار کہاں کہاں پر یوج کیا گیا ہے آپ کو گھر بیٹھے پتہ سجائے گا کہ آپ کا آدھار کار کہاں کہاں پر یوج ہوا ہے اور آپ کو کوئی فیز بھی نہیں دینی ہے اگر آپ کا آدھار کار کہاں کل جگہ پر یوج ہوا ہے تو آپ اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کس پرکار سے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا آدھار کار کہاں کہاں پر یوج ہوا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آدھار کار کی ویب سائٹ پر جانا ہے ٹھیک ہے میں اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کا ڈیسٹریپشن میں بھی دے دوں گا آپ کو گوگل میں آدھار کار کی ویب سائٹ پر جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پر آدھار authentication history کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد میں اس پرکار کا box آئے گا یہاں پر آپ کو آدھار نمبر ڈال دینا ہے آدھار نمبر ڈالنے کے بعد میں نیچے آپ کو right side میں capture code دکھائی دی رہا ہے یہ capture code آپ کو یہاں پر feel کر دینا ہے feel کرنے کے بعد میں آپ کو کلک کرنا ہے تو ایک OTP آپ کے mobile پر آ جائے گا یہاں پر دیکھیں اس پرکار کا form آئے گا اس form کو آپ کو feel کر دینا ہے دیکھیں سب سے اوپر آپ کو یہاں پر all دکھائی دی رہا ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر OTP سیلیٹ کر لینا ہے چلیے سب سے پہلے ہم اوپر اسکرول کرتے ہیں اور all کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ میں اسکرول کر رہا ہوں یہاں پر ہم OTP سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر start date آپ کو 6 منت پہلے کی date سیلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ 6 ون پہلے کی ڈیٹ یہاں پہ select کر لیتا ہوں end ڈیٹ میں آپ کو today کے اوپر click کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو number of record میں 50 لکھنا ہے پھر یہاں پہ آپ کو اپنا OTP ڈال دینا ہے جو کہ آپ کے mobile پر send کیا گیا ہے پھر verify OTP کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے جیسے آپ click کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے ادھار card کی detail آ جاتی ہے کہ آپ کا ادھار card کہاں کہاں پر use کیا گیا ہے دیکھیں اس میں last 50 transaction آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ آپ کے ادھار OTP کے جرے کہاں کہاں پر کام کیے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں پورا اسے scroll کر سکتے ہیں یہاں پر پوری جان کر رہے ہیں دیکھیں یہ IDFC bank لکھا ہوا ہے اور یہاں پر income tax لکھا ہوا ہے تو جہاں جہاں پر آپ نے ادھار OTP کا use کیا ہے وہ سبھی detail یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اب جدی آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو detail ہے آپ کو pdf file میں مل جائے تو آپ اسے pdf file میں بھی download کر سکتے ہیں نیچے download کا option ہے یہاں پر click کیجئے یہ ساری detail آپ کو pdf file کے اندر آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے ہم نے pdf file یہاں پر ہم نے download کے open کیا اب اسے open کرنے کے لئے آپ کو اپنے نام کے پہلے چار digit capital میں ڈالنے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اپنے date of worth کا year یہاں پر ڈال دینا ہے اور پھر submit کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ submit پر click کرتے ہیں آپ کے سامنے pdf file کھل جاتی ہے یہاں پر آپ کو آپ کے ادھار کی ڈیل مل جاتی ہے کہ آپ کا ادھار کہاں کہاں پر use کیا گیا ہے اب یدی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا ادھار کارڈ کہیں گلت جگہ پر use ہو رہا ہے تو آپ اس کی complaint بھی کر سکتے ہیں آپ کو one nine four seven number ملانا ہے جو کی بھارت سرکار کے دوارہ جاری کیا گیا نمبر ہے آپ اس نمبر پر complaint کر سکتے ہیں آشک کرتا ہوں میرے دوارے دیگر جان کر یہ آپ کو اچھی لگے ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے جیدی آپ چاہتے ہیں آپ کیسے جان کریں ملتے رہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسپرائب کریں ساتھ میں نوٹسکیشن بیل کو بھی دوائیں thank you so much